السلام علیکم ناظرین آئی ایس نیوز میں آپ سبی کا استقوال ہے آج 27 جون دوہزارتیس جلپلی مینسپالیٹی آفس میں چیئرمن عبداللہ بن احمد سادی کی صدارت میں بکریت کے سلسلے میں میٹنگ کی گئی ہر سال کی طرح اس سال بھی عیدگاؤں کے پاس صاف صفیت کے کام کرائے جائیں گے اور جلپلی مینسپالیٹی کے تمام وارڈوں میں جو عوام خربانی دیتے ہیں ان کے لیے ویسٹیج کور بھی دیا جا رہا ہے اور ہر وارڈ میں ویسٹیج پوائنٹ بنایا جا رہا ہے اور عوام سے گزارش کی جاتی ہے کہ پوائنٹس پر ہی ویسٹیج کور ڈالیے اس میٹنگ میں جلپلی مینسپالیٹی کمیشنر انوہ سنتا اور نمائندہ وائس شیئرمن سید یوسف پٹیل بالاپور ایسائی سیدلو ایسائی مہیندر بی آر ایس کاؤنسلر سعود اولگی اقبال بن قلیفہ محمد مظہر علی کنڈل یادف لکشمی نارائنہ اور ایم آئیم کے کاؤنسلر شیخ علیم سید یحیہ حسن شاہ احمد زیدی محمد بھائی سابقہ نین سرپنچ حامد عزیز کے علاوہ دیگر لوگ بھی شامل تھے آئیے ناظرین دیکھیں یہ ریپورٹ آئی ایس نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں سلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ آج جلپلی ملسپالٹی میں میٹنگ رکھی گئی تھی بکریت کے تعلق سے سپیشل میٹنگ تمام کانسلرس کو بلا کے اور سائنیٹیشن اور ملسپال کمیشنر اور ای ای ڈی تمام سٹاف کو بلا کر یہاں پر ریویو میٹنگ لے گئی اور پولیس ڈیپارٹمنٹ کی جانب پولیس ڈیپارٹمنٹ بھی آیا تھے یہاں پر کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جلپلی ملسپالٹی کی جانب سے بکریت کے انتظامات اور حیدگاہ کے لیے صاف صفائی کے لیے انتظامات کے لیے آج ریوی میٹنگ لے گئی انشاءاللہ جو جو جنور جو خوربانی کا جو حاپن کرتے بکریت میں اس کے لیے ایک سپیچل سانیٹیشن ڈائف چلا جائیں گا اور ہر گھر میں جہاں پر خوربانی ہو رہی ہے ملسپالٹی کی جانب سے کور محیعہ کیے جائیں گے اور تین پنٹ بھی بنائی جائیں گے جہاں پر انیمل ویسٹز لاکر عوام کو معلہ کر ڈھم کرنا پڑے گا اس کے بعد سے ہم وہاں پر پورا کچھرا پورا لیفٹ کر کے اس کو لے کے چلے جائیں گے اور اسی طرح بکریت کے جو حیدگاہ کے تعلق سے جہاں صاف صفائی کی ضرورت ہے وہاں پر حیدگاہوں کو صاف صفائی کی جائیں گی اور پانی کا انتظام کیا جائیں گے اور پورے کچھرا وغیرہ ڈوزر وغیرہ لگا کے مٹی کی ریول پیلنگ پوری صاف صفائی کی جائیں گی جیسے پہاڑی شریف ہے وادی عدیس کتہ پیٹ اور ہمارے وادی مصطفیٰ کا جو بڑے بڑے حیدگاہ ہیں وہاں پر ملسپالٹی کی جانب سے صاف صفائی اور پورے انتظامات جلپلی ملسپالٹی کی طرف سے کی جائیں گے اس موقع پہ ہمارے پورے کانسلر تھے کہ کمیشنر میڈم اور ہمارے وائس چیئرمن بھی موجود تھے اور ہمارے پورے ای ڈی پر آسٹارٹ ملکے انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اچھے سے اچھے انتظامات بکریت کے اتنے فیسٹیول کو اچھے سے پورا مون طریقے سے نبانے کے لیے پولیس کو بھی ہدایت دی گئے کہ آپ بھی پیٹورنگ پڑھائیے جو جنور ہے اس کو اندر گلیوں میں بھی جا کر کاروبار جو کاروباریاں ہیں ان کو بھی ہدایت دی گئے کہ آپ کچھ اتنے بھی جنوراں ہیں آپ کے پورے اندر بڑھا کے آپ کاروبار کیجئے ان سے بھی عدباً گزارش ہے انشاءاللہ آپ پورا من طریقے سے بکریت کا انتظامات کی جائیں گے ان کے فیسٹیول کو بھی اچھے طریقے سے کریں گے اور میں سب کو ایڈوانس مہید مبارک ہماری جلپلی ملسپالٹی کی طرف سے اور ہمارے پورے تمام کانسلروں کی طرف سے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتے ہیں انشاءاللہ نخبہ ملاد علاج بہرشتر سعودینی منیس صاحب کی ادایت پر اور ہمارے ایڈوکیشن منیس صاحبی تائم ریڈی میڈم کی ادایت پر جو تلانگانہ میں جو گنگان جمعہ تیجیب برقرار ہے ہم بونال کے لیے بھی جو ملسپالٹی کی جانب سے انتظامات کی جائیں گے کریں گے جیسا گنیش جنر جم وہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی ملسپالٹی کی جانب سے انتظامات کیے جاتے ہیں ہر ہیت کو جو جو ملسپالٹی کی طرف سے ریکوائیمنٹ ہے سانیٹیشن کریں دو یا کورس کریں دو یا جو کرن وغیرہ جو اپنے لگاتے ہیں ہر چیز انتظامت جلپلی ملسپالٹی کی طرف سے کی جائیں گے انشاءاللہ میں پھر جلپلی عوام کو اڈوانس میں ہیت مبارک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جلپلی ملسپل میں میٹنگ رکھی گئی بکریت کے عید کے موقع پر حمدللہ آج تمام کانسلرز کمیشنر ہمارے چیئرمنٹ صاحب کے جانب سے میٹنگ رکھی گئی تھی پولیس ڈیپارٹمنٹ صوبی لوگ موجود تھے یہاں پہ حمدللہ ہر سال کی طرح جس طریقے سے عیدگوہوں کے پاس جیسا ہمارے چیئرمنٹ صاحب بتائے بھی انشاءاللہ عیدگوہوں کے پاس بھی ویسی کام صاف صفحی کا انتظام کیا جائیں گا پانی کا انتظام بھی کیا جائیں گا اور جس طریقے سے وارڈ وائس ہر وارڈ میں دو دو تین تین پائنٹس رکھے جائیں گے اور وہ لوگ کو کورز دی جائیں گے وہاں پہ مزیدوں کے پاس کانسلرز ہمارے تمام مزیدوں کے پاس کورز دیں گے وہ کورز میں پورا جو ہے نا جو بھی جانور کا جو کچھرا ہے پورا وہ نکال کر وہ لوگ اگر سے ایک جگہ پہ ڈالیں گے تو وہاں سے لکھے آ کر ڈمپنگ اٹ پہ ہو کر سکتے یعنی عوام سے بھی عدبان غزارش ہے آپ لوگ بھی ادھر ادھر مت پہ گئے جہاں ایریا کانسلرز ہے ہمارے وہاں پہ تمام جو لوگ بتائیں گے پائنٹس وہاں پر آپ لوگ ڈالیں گے تو وہاں سے لکھے جانے کے لیے بہت آسان ہو جائیں گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ